دوستو چیتا اپنی تیز رفتار کے لیے پوری دنیا میں فیمس ہے اس کی تیز رفتار اسے جنگل کی دنیا کا اسین بولٹ بناتی ہے رفتار کے اس بادشاہ کی انپیٹیبل دوڑ اور انپلیویبر رفتار ہر کسی کو اچمبے میں ڈال دیتی ہے چیتا جنگل کی دنیا کا سب سے تیز دوڑنے والا جانور ہے اسے دوڑتے ہوئے دیکھنے پر ایسا معلوم پڑتا ہے مانو یہ ہوا سے باتیں کر رہا ہو جنگل میں جب بھی چیتا شکار کرنے کے لیے جس بھی جانور کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے تو اس کی موت لگ بھگ پکی ہوتی ہے ایسے میں دوستو سوال یہ اڑتا ہے کہ چیتا کے فیملی سے ہی بلونگ کرنے والے لائین ٹائگر تیندوا جن کے شریر کی بناوٹ لگ بھگ چیتے کے جیسی ہی ہوتی ہے پھر بھی یہ چیتے کے جتنا تیز کیوں نہیں دوڑ پاتے آخر چیتے میں ایسی کیا خاصیت ہے جو نہ صرف اپنی پرجاتی سے بلکہ انیہ تیز دوڑنے والے جانوروں سے بھی کئی گناہ تیز دوڑ لیتا ہے آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں سب کچھ ویستار سے بس بنے رہیے ویڈیو کے انت تک جنگل کی دنیا میں سب سے تیز دوڑ لگانے والا چیتا دکشیر افریقہ، نامی بیا، بوتسوانہ اور جیمباوے کے جنگلوں میں بھائی جاتے ہیں بھارت میں ان چیتوں کا نام و نشان سن انیس سو باون میں ہی مٹ گیا تھا ورط ماں سمیہ میں بھارت میں کل بیش چیتے ہیں جنہیں نامی بیا دیش سے لاکر مدھ پردیش کے کونوں نیشنل پارک میں لکھا گیا ہے وہیں اگر پورے وشو کی بات کی جائے تو دنیا بھر میں سات ہزار چیتے موجود ہیں جبکہ ایشیا کے ایران میں ماتر بارہ چیتے بچے ہیں ایشیاٹک چیتے کے مقابلے ایفریقی چیتے سائج میں کافی بڑے ہوتے ہیں ایفریقی چیتے کی لمبائی جہاں تین فٹ سات انچ سے لے کر چار فٹ گیارہ انچ ہوتی ہے تو وہی ان کی ہائٹ سیر سے لے کر پانو تک تین فٹ دو انچ ہوتی ہے بات کریں ایران میں پائی جانے والے ایشیاٹک چیتے کی تو ان کی ادھکتہ لمبائی تین فٹ دس انچ اور ہائٹ تقریباً دو فٹ آٹھ انچ سے تھوڑا کم ہوتا ہے چیتے کا وجن اکیس کلوگرام سے لے کر ستر کلوگرام کے بیچ ہوتا ہے چیتے کی ٹاپ سپیڈ ایک سو بیس کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے اس کی ایوری سپیڈ 65 کلومیٹر پار آور ہے جبکہ چیتہ دوڑنے کے دوران ہوا میں 7 میٹر لمبی چھلانگ لگا سکتا ہے یہ سن کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ چیتہ دوڑتے وقت سب سے زیادہ ہوا میں ہی رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیتہ دوڑتا نہیں ہے بلکہ ہوا سے باتیں کرتا ہے دنیا کے سب سے تیز دوڑنے والے انسان اسین پولٹ کی ٹاپ سپیڈ 44 کلومیٹر پرتی آور ہے ایسے میں چیتہ کتنا تیز دوڑتا ہے اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں حالانکہ چیتہ ہر سمیں ایک سو بیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے نہیں دوڑتا کبھی کبھی شکار کرنے کے دوران ہی شکار کو پکڑنے کے لیے چیتہ اپنی اس ٹاپ سپیڈ کا استعمال کرتا ہے جہاں انسان تین سیکنڈ میں کروٹ نہیں بدل سکتا وہی خطرناک شکاری چیتہ تین سیکنڈ میں جیرو سے لے کر ہنڈڈ کلومیٹر کی تیز رفتار پکڑ لیتا ہے چیتہ افریقی گھرگوش ہیرنڈ جیبرا وائل بیشٹ اور وار تھوگ جیسے انیمال کا شکار کر لیتا ہے خطرناک شکاری چیتہ ایک بار یادی کسی شکار کو اپنا نشانہ بنا لے تو اس کی موت پکی ہے کیونکہ جنگل میں ایسا کوئی جانور ہے ہی نہیں تو سپیڈ کے معاملے میں چیتہ کو ماں دے کر اپنی جان بچھا لے ایسے میں دوستو اب سوال یہ اڑتا ہے جنگل میں بہت سارے شکاری جانور ہیں جو چیتہ سے بھی زیادہ طاقتور اور مسکلر ہیں پھر بھی یہ چیتہ کے جتنا تیز نہیں دوڑ پاتے آخر کیوں چیتے کے تیز گتی کا راج کیا ہے چلیے اسے سمجھ دے ہیں دراصل چیتہ جنگل میں سب سے تیز اس لیے دوڑ پاتا ہے کیونکہ چیتہ ایک لائٹ ویٹ جانور ہے یہ دکھنے میں تو بڑا دکھتا ہے لیکن اس کا شریر کافی حلکہ ہوتا ہے اور فرتیلا بھی جہاں جنگل کے راجہ شیر صاحب کا وجن دھائی سو کلو گرام تک ہوتا ہے وہیں ایک سب سے بھاری بھرکم چیتے کا وجن زیادہ سے زیادہ ستر کلو گرام تک ہوتا ہے ایسے میں جاہیزی بات ہے جس کے شریر کا وجن کم ہوگا وہ تیز فرتی سے دوڑ پائے گا اس کے علاوہ چیتے کی ریڑ کی ہٹی کافی لچیلی ہوتی ہے فریکسیبال شریر کے قرن چیتہ تیز گتی میں بھی ادھر ادھر شریر کو گھومانے یعنی کی سوفٹ ٹرن لینے اور شریر کو فیلانے میں سکشم ہوتے ہیں چیتہ کا سیر چھوٹا اور اس کی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں ان کے سامنے والے پیر کی ہڈیاں کولر بون سے اٹیچ نہیں ہوتی جو انہیں ہوا کو چیرتے ہوئے تیز دوڑنے میں مدد کرتے ہیں اور یہی بات اسے باقی جانوروں سے الگ بناتی ہے باقی جانوروں کے مقابلے چیتے کی اوپری سطح والی چمڑی اور بال کڑک ہوتے ہیں جو دوڑتے سمیں شریر کے جھٹکے اور ہوا کی تیز رفتار کو سوخ لیتے ہیں چیتے کے نا کے نتھنے باقی جانوروں کے مقابلے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں جو فیفڑے تک بھاری ماترہ میں شد ہوا پہنچانے کا کام کرتے ہیں تیز رفتار میں دوڑتے وقت چیتا ایک منٹ میں ساٹھ بار سے ایک سو بیس بار سانس لے لیتا ہے چیتا دوڑتے وقت کتنی انرجی خرچ کرتا ہے دیکھا جائے تو جنگل کی دنیا میں بہت سارے خطرناک شکاری ہوتے ہیں جو رات کے اندھیرے میں شکار کرنا پسند کرتے ہیں لیکن چیتا اکثر صبح صبح یا پھر دو پہر سے پہلے ہی دن دہڑے شکار کرنا پسند کرتا ہے بتا دے چیتا رات کے اندھیرے میں شکار کرنا پسند نہیں کرتا کیونکہ اس کا نائٹ ویزن اچھا نہیں ہوتا چیتا ایک بار اگر شکار کو ٹارکیٹ کر لیتا ہے تو دھیرے دھیرے گھات لگا کر اس کے پاس جاتا ہے اور نزدیک جانے کے بعد حملہ بول دیتا ہے چیتا دور سے شکار کو دیکھ کر دوڑ نہیں لگاتا کیونکہ چیتا کو اچھی طرح پتا ہے اگر شکاری کو پکڑنے کے لیے دور سے دوڑ لگائے گا تو وہ جلدی تھک جائے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے شکار ہاتھ سے نکل جائے گا اس طرح چیتا کی یہ ہنٹنگ سکل واقعی میں لا جواب ہے دوستو بات کریں چیتے کی بائٹ فورس کی تو چیتا 350 PSI کی طاقت سے شکار کو نوج کھانے کی قابلیت رکھتا ہے چیتا شکار کو مار گرانے کے بعد اسے جلدی ہی نپٹانے میں لگ جاتا ہے کیونکہ آسمان میں اوپر منڑا رہا گدھ باج یا پھر دھرتی کے آدم کھور ہائنا لائن اور تیندوے جیسے خطرناک شکاری اس کے شکار کو چھیننے میں لگ جاتے ہیں چیتا جنگل کے باقی خطرناک جانوروں کے مقابلے کافی کم شکتشالی ہوتا ہے اسی لیے یہ ان جانوروں کا مقابلہ نہیں کر پاتا اور چیتا کا شکار یہ چھین لے جاتے ہیں پیچارا چیتا دیکھتے رہ جاتا ہے چیتا زیادہ تر گروپس میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں اور بڑے شکار پر حملہ کرنے کے لیے یہ اپنے گروپ کا استعمال کرتے ہیں ان کے گروپس میں زیادہ تر میل چیتے ہی ہوتے ہیں حالانکہ کئی فیمیل چیتا اکیلے رہنا پسند کرتی ہیں لیکن گروپ میں رہنے والا چیتا ان فیمیل کو اٹریکٹ کر کے پریوار کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں آج کے سمیں میں چیتا دھیرے دھیرے ویلپ تو ہوتے جا رہے ہیں جس کا مکہ کارن جنگل میں خطرناک جانور ہے جو چیتے کے بچوں کو زندہ مار کر گھا جاتے ہیں ریپورٹ کی معنی تو افریقی جنگلوں میں چیتوں کے پنچانوے فیزدی بچے ویسک ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں یعنی کی سو میں سے پانچ چیتے کے بچے ہی جیویت رہ پاتے ہیں تو وہیں جو چیتے بچ جاتے تھے بڑا ہونے پر ان کا شکار انسان دوارہ کھ لیا جاتا تھا جس کی وجہ سے ان کی سنکھیات دین پرتی دین کم ہوتے گئی حالانکہ چیتے کا شکار کرنا اب گیر کانونی ہو گیا ہے اور اس کا شکار کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے چیتے کو انیس سو باون میں بھارت سے بلپت گھوشت کرتیا گیا تھا تو دوستو یہ تھی چیتے کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ جانکاری اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ چیتہ باقی جانوروں کے مقابلے اتنا تیز کیسے دھوڑ پاتا ہے اور اس کی کیا خاصیت ہے اور یہ شکار کیسے کرتا ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں اور ایسی ہی جانوروں اور وائلڈ اینمل سے جڑے انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے جڑے رہیں ہمارے چینل گیان کمب کے ساتھ